پانچماں پارٹ ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور اس کے پھر اے بھی دو حصے ہیں اور ابھی اے حصہ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآصحابہی وبرکہ وسلم کے عظیم موضوع پر ہمیں پہرہ دینے کی سعادت ویسر ہے اور اس سلسلہ میں مناظرہ کے بارے میں دنوں سے گفتگو جاری ہے آج جو کلپ میں نے مولانا محمد سعید احمد اسعد کا سنا اور پہلے مجھے بتایا بھی گیا کہ انہوں نے مناظرے کی ڈیٹ فائنل کر دی ہے یکم اگست تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ایک مرحلہ تیہ ہو گیا لیکن جون جون میں نے اس کلپ کو سنا تو وہ خوشی دھیمی ہوتی گئی کہ بل آخر ادھوری اور آخر میں جا کر مکمل ہی ختم ہو گئی کہ انہوں نے ٹائم دے کر پھر واپس لے لیا اور یہ بڑا عالمیہ ہے کہ اتنے دن بیٹھ چکے ہیں اور ابھی تک ڈیٹ فائنل نہیں ہو رہی آج کی ان کی گفتگو بڑی رنگ برنگی گفتگو تھی یعنی وہ مناظرے کے لیے آگے آنے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور پھر پیچھے چھپنے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور ساف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں گفتگو میں کبھی تو وہ حق کا اعتراف کر رہے تھے اور کبھی حق سے انحراف کر رہے تھے کبھی تو نظریات پہ گفتگو کر رہے تھے اور کبھی تو سرہ سر ذاتیات پہ حملہ کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ چندے کھانے تک بھی پہنچے اور شولے برسانے تک بھی پہنچے انہوں نے کئی اغلوتے چھوڑے اور کئی اہد توڑے اور بالاخر ہاتھ بھی جوڑے یہ ساری چیزیں پھر مناظرہ کہہ کے پھر تلائل دینے کا بھی شوق پورا کیا تو آج کی جو ان کی گفتگو ہے اس میں مجموعی طور پر تین حصے ہیں ایک کا تعلق مناظرہ کے انعقاد کے ساتھ ہے دوسری کا تعلق الزامات کے ساتھ ہے اور تیسری کا تعلق جو ہے گفتگو کا تیسرا حصہ ہے اس کا ان کے اپنے موقف پر کچھ تلائل کے ساتھ ہے تو چونکہ اس وقت لوگوں کو سب سے پہلے اس لحاظ سے متعلق کرنا ضروری ہے کہ مناظرے کی ڈیٹ فائنل ہونے کے لحاظ سے جو آج کی گفتگو میں ہاتھ کیا گیا اس پر سب کو متعلق کیا جائے چونکہ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ما شاء اللہ ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے اور اب آگے انشاءاللہ مناظرہ تیار ہے تو اس سلسلہ میں ان کی گفتگو کے اندر مناظرہ کا وقت معین کیا گیا شروع میں لیکن گفتگو کے دوران ہی پتہ نہیں انہیں کیا خطرات لاحق ہوئے ابھی ہم لہر سے چلے بھی نہیں کہ دروازے بند کرنا بھی شروع کر دیئے اور کہنے لگے کہ شرارت کی یہ نیت سے مت آنا ہم فارغ کب ہیں شرارت کے لیے ہمیں تو آپ جیسے حضرات کی زیارت کا نہیں ٹیم مل رہا شرارت کا ہمیں کیسے ٹیم ملے گا کہ شرارت کی نیت سے مت آنا اور یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ایسا نہیں ہوگا تو ہماری نیتوں پر کس نے آپ کو متعلق کر دیا ہم جتنے اخلاص سے لگے ہوئے ہیں ورنہ تو میں اگر کہہ دوں کہ صبح مولانا محمد عابض جلالی صاحب شرائط آئے کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ دروازہ پہلی بند کر دیں تو ہم جس انداز میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ امت کے علماء بیٹھیں اکابرین بیٹھیں اور آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کون سی ہلڑ بازی ہے اور آپ نے پھر یہ ہمارے سر دھوبی دیا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر گیارہ سے زائد یعنی دو کیمرے والے تیرہ سے زائد ایک بندہ بھی ہوا تو میں گسنے نہیں دوں گا آپ کا یہ جو شوقے میں زبانی ہے اس کو بھی داد دینی پڑے گی کہ لاہور سے گئے ہوئے مہمان اگر آپ کی معین کردہ تعداد سے کوئی زائد ہوا تو آپ مناظرے کے اندر تو کیا آپ نے مدرسہ میں بھی نہیں داخل ہونے دیں گے کہ وہ کہیں برامدے میں بیٹھ جائیں کسی جگہ بیٹھ جائیں تو یہ چلو آپ نے جو اپنے خلق کا اظہار کیا وہ تو اپنی جگہ لیکن اصل جو فنی طور پر قانونی نکتہ نظر سے آپ نے جو ڈیٹھ کو آخر میں جا کے معلق کر دیا اس نے سارے موضوع کو ہی مناظرے کو ہی معلق کر دیا کہ آپ نے آخر کے اندر جا کر واضح طور پر یہ کہا کہ ڈیٹھ تو یہ ہے اور جگہ بھی یہ ہے لیکن اس میں ڈیٹھ میں اور جگہ میں تبدیلی کا اختیار دو بزرگوں کو ہے اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ڈیٹھ تبدیل کرنی ہے یا جگہ تبدیل کرنی ہے تو پھر میں معذور ہوں اب وہ دو حضرات تو آپ کے ساتھ تیہ نہیں کر رہے آپ ہمارے ساتھ تیہ کر رہے ہیں یا آپ ان کے ذریعے ہم سے تیہ کریں کہ وہ ہم سے بات کریں یا یہ ہے کہ آپ پہلے ان سے بات کر کے تیہ کرنے سے پہلے آپ پر کیا پابندی تھی کہ آپ اتنے دنوں سے جو ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میری جان چھڑاؤ تو آپ ان سے یہ تیہ کر لیتے پہلے اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہم اس کے مطابق تیاری کر کے پہنچیں اور آپ دروازے کو بند کر کے اندر سے کہیں کہ میں معذور ہوں چونکہ مجھے استاد صاحب نے مفتی صاحب نے مجھے چونکہ روک دیا ہے لہذا میں معذور ہوں تو پھر یعنی کس طرح ایسی گفتگو ہو سکتی تو آپ نے یعنی ٹائم کا اعلان کر کے قوم کو خوش کر کے پھر ان کو اندھیروں میں دکیل دیا تو اس لحاظ سے وہ دونوں حضرات جن کا آپ نام لے رہے ہیں میں نے رات کی گفتگو میں بھی کہا اصل پرابلم تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیتے یعنی وہ ایسی صورتحال تو دوسرے مسالک کے لوگوں کی تھی ڈوڑا مچھی کی طرح کہ ادھر سے پکڑو تو وہ ادھر ادھر سے پکڑو تو ادھر اب جو بات ایک بار کرتے ہیں دوسری بار اس کو چھوڑ کے پھر نئی شروع کر دیتے ہیں تو ہم نے رات کو بھی کہا کہ ہمیں مناظرے کا شوق نہیں آپ انہیں اکاپر کے سامنے جا کے پیش ہو جائیں اور وہ تمہارا فیصلہ لکھ دیں اور وہ جو قوم میں تمہارے بارے میں تشویش ہے یا تمہارے اس دعوے کے بارے میں تشویش ہے وہ ختم ہو جائے آپ ان کے پاس پیش ہوں اور ان کو اختیار ہے وہ فیصلہ لکھیں اور اس فیصلے کے لحاظ سے آگے پھر قوم کو مطمئن کریں کہ جن عقیدہ شروع سے رائج آ رہا ہے اور عائمہ کا عقیدہ ہے آپ اس انحراف کیوں کر رہے تو بہرحال ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا خطرات ہیں مولانا سید احمد اسد کی سوچ کے پیچھے وہ ابھی تک تو شرائط کا رونا روتی رہے کہ شرائط تیہ ہوں گی شرائط تیہ ہوں گی تو کیا اس میں سے نکلا کہ اتنے دن آج کہہ رہے ہیں کہ مدعیب تم بننا چاہتے ہو تم بن جو مجھے بنانا چاہتے ہو مجھے بنانا ہو تو یہ تو آپ نے مدعیب بن کے چیلنج کیا تھا اور ہم نے اسے قبول کیا ہوا ہے اور آج آپ نے یہ کہا کہ آپ نے مناظر ایک کا چیلنج دیا مجھ کو یہ اپنی گفتگو میں آپ سنیں تو یہ کل کیا نتیجہ نکلے گا کہ اتنی باتوں میں بھی آپ کو یادی نہیں رہا کہ چیلنج آپ نے کیا قبول میں نے کیا اور میں نے اس پر ساری دنیا گواہ ہے اور آپ آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مناظر ایک کا چیلنج دیا مجھ کو اور ساتھ ہی میرا اگر تم وہ مناظر ایک کا چیلنج مطبر سمجھ رہے ہو تو میں نے ساتھ جو یہ کہا تھا کہ انتظامات ہمارے ذمہ ہیں وہ تم کیوں بھول گئے ہو اب میں لاہور سے چل کے فیصل آباد جا سکتا ہوں تو آپ اپنے دار العلوم سے نکل کر حضرت محدث آزم رحمت اللہ کی دہلیز پر جامعہ رضویہ میں کیوں نہیں جا سکتے وہاں ایک بڑا حال ہے وہاں صاحب ذاتگان سے ہماری بات ہو چکی ہے اور پوری حفاظت کے ساتھ وہاں پر مناظرہ ہوگا انشاءاللہ تو آپ جو دروازے کھولنے اور بند کرنے کا تکلف برداشت نہ کریں آپ مہمان بن کے وہاں پر تشریف لے آئیں اور وہاں پر اللہ کے فضل سے مناظرہ ہوگا لہٰذا یہ ہم نے قبول کرتے ہوئے چیلنج یہ کہا تھا کہ جگہ فیصلہ بات میں ہوگی تیین ہم کریں گے انتظامات ہم کریں گے تو اس سے آپ کیوں ہچکے چاٹ محسوس کر رہے ہیں نہ تو آپ ڈیٹ فائنل کر رہے ہیں اور نہ جگہ کے لحاظ سے ہم نے جو کہا تھا اسے مان رہے ہیں اور تیسرے نمبر پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ دو گھنٹی ہوگا اس میں کیا حکمت ہے یہ اصول مناظرہ کی کس کتاب میں ہے کہ مناظرہ کا دورانیہ اتنا ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا موضوع ہے اس میں تو ہو سکتا ہے چار دن لگ جائیں اور ہو سکتا ہے آپ دو منٹوں میں مان جائیں تو مان جائیں اتنے دلائل ہیں اس پر ہمارے پاس اس لیے تو ہم کہہ رہے نا کہ آپ پر بوجھی نہ ہو تو تو آپ یہ پہلو انتظامات کا ہم پہ رہنے دے لیکن مناظرہ دو گھنٹے نہیں ہوگا مناظرہ فیصلہ کن ہوگا اور فیصلے تک انشاءاللہ مناظرہ جاری رہے گا یہ نہیں کہ دو گھنٹے پورے ہو جائیں اور قوم کو کچھ بھی نہ ملے اور نتیجہ نہ نکلے اور آپ کہیں کہ رکھتے ہیں نو بجی شروع کرنا چاہتے ہیں دس بجی شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں اس کے لحاظ سے دو یا چار جس انداز میں جو جو رکھنا چاہتے ہیں اس میں ہم آپ کی بات مانیں گے مگر تعداد میں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کم مز کم چالیس حضرات تو آپ ضرور بٹھائیں اپنی طرف سے اور چالیس ہم بٹھاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو وہ گواہوں کل اس بات کے کہ ہوا کیا ہے چاہیے لائیو چلے اسی وقت یعنی ریکارڈڈ نہ چلے اندر اگر آپ صرف چالیس چالیس بٹھانا چاہتے ہیں تو یہ نیٹ پہ لائیو باہر اور وہاں بھی لسی باہر لگی وہ لوگ باہر دیکھیں جن کے نعروں کا آپ خطرہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ساری دنیا دیکھیں پوری دنیا میں اس کے لحاظ سے لوگوں کے اندر ایک ڈیمانڈ ہے کہ پتا چلے اس بنیاد پر آج کی گفتگو کے لحاظ سے آپ ڈیٹ بتانے میں ناکام رہے میں نہیں کہتا کہ ان بزرگوں کے لحاظ سے ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے ان کا کردار ہونا چاہیے لیکن وہ فائنل ہونا چاہیے آپ ڈیٹ موین کرنے سے پہلے ان اس کو اعتماد میں لے لیتے کہ یکم اگست میں ڈیٹ فائنل یہ بھی آپ کی طرف سے جو قدم اٹھایا گیا اور یہ درست نہیں ہے اس کے بعد آپ نے آج وہ جملہ چھوڑ دیا جس سے میں نے کل آپ کو ڈرائیا تھا کہ انہ نبینا محمد لم یزل نبیہ کہ اس کے سامنے تمہیں بلاخر جھکنا پڑے گا یہ جملہ جو ہے آئیمہ کا ہے آج آپ نے اس کا نامی نہیں لیا اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ثابت کرنا یہ ثابت کرنا یہ ثابت کرنا ہے ایک تو مدہی آپ دوسرا یہ ہے کہ جو جملہ میں نے آپ کو دیا ہے جو مجھے پتا ہے کہ میں نے کس انداز میں اسے ثابت کرنا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جملے کے اندر جو ہے وہ کچھ کمی رہ گئی تو پھر آگے وضاحتیں بھی کریں کہ رجل بھی ہو یہ بھی ہو وہ بھی ہو تو جس وقت وہ ایک جامعہ آئیمہ کا جملہ اس سلسلہ میں نے آپ کو دیا ہے اور تمہاری ہر دلیل کا انشاءاللہ برپور جواب دیں گے آپ نے کہا کہ شرائط اس لیے تیع کی جاتی ہیں تاکہ قوم کا ٹائم بچ جائے تو قوم تو آپ آنے نہیں دے رہے ٹائم کس کا بچانا قوم پر تو آپ نے پابندیاں لگائی ہے کہ لوگ نہ آئیں لوگ نہ آئیں قوم نہ آئے تو یہ جو گیارہ رکنی قوم آپ یہ کہیں کہ ٹائم نہ زائی ہو ٹائم نہیں زائی نہیں ہوگا یہ قوم کا ٹائم محفوظ ہوگا اور قوم کو آنے دیں اگر آپ نے شرائط کے لحاظ سے یہ ذکر کیا ہے تو پھر قوم پہ رحم کریں قوم کو اس سلسلہ میں سننے دیں اور اس لحاظ سے بھی مجھے بڑی پریشانی ہے آپ کے حافظے کی یعنی اس سے وہ کن ذرائے سے تمہیں یہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں وہ پھر فتوہ میرا وہاں آپ کو پہنچ گیا کس فتوے کی کا حوالہ دے رہے ہیں تو خود مان کے کہ میں نے تجھ پہ انکار نبوت کا فتوہ نہیں لگایا آج بات کرتے وقت تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھ پر انکار نبوت کا فتوہ لگایا اب ایسے بندے کے ساتھ تو مجھے تشویش ہے مناظرہ کے دوران بھی وہ کہیں موضوع ہی نہ بھول جائے اور کہیں یہ نہ کہ تم آیا کیوں ہو میں نے تو برائی نہیں تھا چونکہ یہ واضح طور پر ناظرین یہ تعارض آج کی گفتگو کے لحاظ سے دیکھ سکتے ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو میں ویسے کر رہا ہوں اور یہ جو انکار نبوت والی بات ہے یہ میں نے اس کلپ میں بتایا تھا جس آپ نے گاڑی والے کلپ کا حوالہ دیا یہ آپ کے جو محبوب لیڈر جن کی تصویریں آپ نے اپنے ساتھ لگوائی تھی یہ وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ منکر نبوت ہیں لیکن آپ ان کے صرف ایک لفظ سے اتنا ڈر گئے جو انہوں نے بے غیرت کا لفظ استعمال کیا تھا تو آپ نے اس کے بعد ان کا نام تک نہیں لیا اور ہم سادھا لوگ ہیں کہ ہم پہ روز چڑھائی کر رہے ہیں اس جملہ تمہارا قرض ہے تجھ پر تم اس موضوع سے فارغ ہو کر ان کو بھی ساتھ بٹھاؤ کہ جنہوں نے رکھنا ڈالا ہے اور میں دو گھنٹوں میں نہیں دو منٹوں میں تم سمیت سب کو الٹا کروں گا وہ جن کی آج حمایت کے لئے تم کہہ رہے ہو نا کہ تم نے رکھنا ڈالا میں نے آل سنت کا تحفظ کیا اور میں الال اعلان لائیو مناظرے کے اندر وہ اے آر وائی پر دو میٹ نہیں نکال سکے تھے اور تم ان کا جرم اپنے ذمہ لے رہے ہو خدا کا خوف کرو جس نے آل سنت کے اس اختلاف میں تھوڑا سا بھی حصہ مجرے میں ابھی ان کو کٹہرے میں لانا ہے اور چھوڑوں گا میں نہیں ان کو اور تم بھی ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی آجاؤ اور ان کا کوئی اور بھی بڑا ہو تو لے آئے ایک جرم نہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جرائم کا ایک سلسلہ ہے کن لوگوں کی تم بات کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ ہم نے کتنے خلوص کے ساتھ اور سارے مفادات کو تھڑے مار کے حق کا پرچم بلند کیا یہ رانہ سنہ جس کے تم جب پہ لگاتے رہے ہو میں نے اس کا فون نہیں سنا کتنی بار سنے میرے سیکرٹری کو فون کر کے ٹائم مانگا کہ کم از کم فون تو سن لیں ہم ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں صرف حق کے لیے لہذا ہندہ اس گفتگو میں اس موضوع میں ان کا نام نہ لینا اور یہ میں اس لیے شاید کچھ پھر اکابر کہنے لگے یہ جو تم نے تلقی کر دی یہ جملہ واپس لینا پڑے گا سید سید کو جو مجھے کہا کہ رکھنا تم نے ڈالا ورنہ سید اس مناظرے کے بعد ثابت کرنا پڑے گا یہ میرے پاس دلائل ہے اور یہ اس سے میرا کلیجہ پھٹتا ہے تم لوگ تو اس وقت بستروں میں رہے جب دو ہزار گیارہ سے لے کر میں نے مناظرے کر کر کس غازی کے لحاظ سے تحریک چلائی اور آج تم کتنے سادہ بن کے صرف یہ کہ وہ تمہیں گالیاں تھوڑی دیں اس موضوع میں آ کر ایسا مت کیجئے خلطے مبس نہ کیجئے جس موضوع پر ہو اس ہی پر رہو اور اس کا شوق پھر پورا کر لیں لائف مناسرے میں وہ بیٹھے میرے سامنے تو منٹ میں ان کے توپے نہ اڑا دیئے تو پھر مجھ سے بات کر لیں وہ جدا موضوع ہے یہ جدا موضوع ہے لیکن چھوڑیں گے ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے تم کو بھی نہیں اور اکابرین کی مدد ضرور لیں لیکن ان سے کوئی کلپ تو اپنے بارے میں جاری کر رہے ابھی تو گلہار شریف کے سجادہ نشین جنہیں تم اپنا پیر خانہ کہتے ہو انہوں نے یوکے سے میرے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ گمراہ ہے آپ کے بارے میں سعید ست کے بارے میں حالانکہ آپ تو جشن منا رہتے نا کہ جلالی صاحب نے مجھے گمراہ نہیں کہا لیکن آپ کے پیر صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس کی سوچ کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے چیلنج قبول کر کے حق ادا کیا ہم تمہارے دے سکتے ہو تو یاد رکھو ہم جواب دینے کیلئے تجھے تکلیف نہیں دیں گے اپنے موقف پہ قائم رہ کے قادیانیوں کو بھی جواب دیں گے اور ان کے لئے دروازہ کھولنے والوں کو بھی جواب دیں گے قادیانیوں کو قاسم نلوتوی کو سب کو جواب دیں گے ہم دیتے آ رہے ہیں جواب اور اس سلسلہ میں ہمیں کسی کمزوری کا اللہ کے فضل سے کوئی سامنا نہیں ہے جہاں تک اس کے اندر آپ نے کہ ادھر صرف چونکہ ٹائم دو گھنٹے ہوگا اور پھر قیامت آ جائے گی تو میں پہلے کچھ دلائل دے لوں تو میں کہتا وہ وہ دو گھنٹے نہیں وہ دو دن بھی ہو سکتا ہے لمبا بھی ہو سکتا ہے دو گھنٹے والا نہیں چلے گا اور باقی جو آپ نے دلائل دیئے میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ یہ بارہ سال پہلے کچھ لوگ انہوں نے اپنے ایک استاز کے اوپر اپنی نوست ڈالی یعنی اردو کی کتابوں سے لینے لگا کر انہیں دیں اور وہ ہی لینے آپ بھی پڑھ رہے ہو اور آج آپ نے وہ کچھ پڑھی کتابیں بڑی ہیں نام پڑھے ہیں عبارتیں بڑی ہیں مگر یہ میڈل میٹرک والے طالب علم جس طرح اردو ترجمے سے کوئی دلیل دیتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اوپر مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے منشاہ کیا ہے وہ سمجھے بغیر آپ نے یہ دلیلیں دے دی تو بہرحال اگلے کلیف میں اس کے بارے میں بھی میں ایک مختصر تبصرہ مناظرے سے پہلے ہی کروں گا ابھی کیونکہ آپ نے وہ دلائل دیئے اس واسطے ان کا ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ جواب دینے والا ہوں وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين